سیلیکشن کمیٹی دارے ہیں جو پاکستان ٹیم کے انکی ہیروز ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارے ہیں ایکسپوزر ملے ان کو ان کی اچھی گھروننگ ہونی چاہیے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ٹیم آہ کا جو محول ہے اس کے اندر پریشر کے اندر کیس طرح آہ پلیئرز کیا کرتے ہیں آہ ان کی ٹریننگز کیا ہوتی ہے آہ سوچتے کیا ہیں تو ان بچوں کو ان کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے ہم ان کو پاکستان ٹیم کا ایک امچاتے کے زیادہ زیادہ ٹائم ان پلیئرز کے ساتھ گزارے جو ان کی ہیروز ہیں انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے فیچر سامنے ہونا چاہیے ایک ہوتا ہے شورٹ ٹرم پلائن ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم پلائن ہوتا ہے شورٹ ٹرم کے ساتھ سے آپ اسے ساتھ سے ڈیسیجن لیتے ہیں لیکن اگر آپ نے آگے دیکھنا ہے چار سال پانچ سال کے لیے دیکھنا ہے تو ان بچوں کو ابھی سے ہمیں گروم کرنے کی ضرورت ہے ان بچوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ ہمارا فیوچر ہے تو یہی سیلیکشن کمیٹی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گول ہے ہمارا ایک میشن ہے ساتھ مل کے انشاءاللہ کہ ہم ان بچوں کو سپورٹ کرتے رہیں گے پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے دیکھیں جس کرسی پہ ہم سیلیکشن کمیٹی بیٹھی ہے یہاں پہ ہم آئے ہیں اس لیے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہم بات کرتے آتا ہے تیلنکہ وہ ٹیلنٹ اسی طرح ضائع بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے میرٹ کی اوپر فیصلے نہ ہونا تو الحمدللہ میری جو ٹیم ہے سیلیکشن کمیٹی کی سٹرونگ ہے کافی کرکٹ کھلے ہیں پاکستان سے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم مل کے انشاءاللہ اس میرٹ کو ضائع یا اس ٹیلنٹ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے دیکھیں یہ جو ہم نے آڈر نائنٹین کی تین بچوں کو جو چانس دیا ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ گرسنگ روم شیئر کریں یہ ان سارے بچوں کے لیے ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ کریں فوکس کریں کرکٹ پر فوکس کریں اپرچنیٹیز بالکل آپ لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ اور آگی بھی ملتی رہے گی ان اپرچنیٹیز کو کس طرح اویل کرنا ہے یہ سب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم سب کی ہم پوری سریکشن کمیٹی کی پوری سپورٹ آپ سب کے ساتھ رہے گی اچھا پرفارم کریں بڑا سوچیں بڑے خواب دیکھیں اور ان خوابوں کو حقیقت میں لانے کے لیے آپ کو دن رات میند کریں